تو نمازکار دوستو آج میں آپ کے آپ کے ریویو لے کر آیا ہوں ڈابر جنم گھٹی کا دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فل ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے اس گھٹی کو یوز کرنا ہے اس سے آپ کو کیا کیا بچے کو آپ کے فائدے ملنے والے ہیں اور اس کا کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے تو چلی دوستو شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں دوستو یہ عام طور پر جو پیٹ کی سمسیہوں کے لئے خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کو لینے سے کافی اچھے ریزلٹس میں ملتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بیماری جیسا پیٹ فھولنا، الٹی ہانا، بچے کو بدہزمی ہو جانا، گیس کے سمسیہ ہونا اس سمیے بھی آپ اس کو دے کر کافی اچھا بچے کو لاب لے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا کافی جروری ہے کہ آپ نے اس کو لینا کیسے ہے تو چلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیسے لینا ہے اگر آپ کا بچہ جو ہے ایک سے تین مہینے کے رہا ہے تو آپ اس کو دینا ہے صرف ایک ایمل لگ بک بیس بھون دے اور اگر آپ کا بچہ جو ہے چار سے چھ مہینے کا ہے تو آپ کو صرف دینی ہے دھائی ایمل آدھا چھوٹا چمچ اور اگر آپ کا بچہ سات سال سے بڑا ہے تو آپ ایک پانچ ایمل دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹا چمچ پورا جو آپ دے سکتے ہیں بچے کو اور اسے آپ دن میں دو بار دینا ہے اگر آپ کے بچے کو جو ہے کسی پرکار کی پیٹ کی زیادہ سمسیا یا کبچ کی سمسیاں ہیں تو آپ یہ قوانٹیٹ ڈبل کر سکتے ہیں مان لیجے اگر آپ کا بچہ جو ہے سات مہینے کا ہے آپ اس کو ایک چمس دے رہے تو آپ دو چمس دے سکتے ہیں اس سے بچے کی جو کبچ کی سمسیاں ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اس کے ریزلٹس کافی اچھے ہیں پرانے سمیے سے لوگ یوز کرتے آ رہے ہیں آئر ویڈک دوائی ہے تو کافی اچھے انگریڈینٹس سے ملا کر اس کو بنایا گیا ہے اور کافی اچھے ریزلٹس بھی آتے ہیں اس کے علاوہ بجار کے اندر جنم گھٹی کے نام پر دوستو یہ کافی سمیے سے بجار میں راج کر رہا ہے کیونکہ اس کے جو قوالٹی ہے اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں لیکن آپ نے ایک بات کو اور خاص دیان دینا کہ بچے کو دینے سے پہلے بوٹل کو آپ نے اچھے شیک کر لینا ہے اچھے سے ہلا لینا ہے تاکہ اس کے سب ہی جو آئر ویڈک جو انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے برابر ماترہ میں ایک دم آپس میں مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہی آپ نے بچے کو دینا ہے اگر میں اس کے سائیڈ فیکٹ کی بات کروں تو دوستو اس کا فلحال کوئی سائیڈ فیکٹ اب تک سامنے نہیں آیا ہے اور نائسہ کوئی سائیڈ فیکٹ ہے کیونکہ یہ آئر ویڈک میڈیسن ہے لیکن اگر آپ کو جو ہے کسی بھی پرکار سے پیٹ کی جوڑی سمسیاں ہوگا گیس اُلٹی آنے کی سمسیاں زیادہ رہتی ہیں تو آپ پوری طرح سے جنم گھٹی پہ ہی رہتے ہوئے فٹا فٹ جو ہے آپ کو جو ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے بس آپ ایک دو بار جو ہے ڈوز دینے کے بعد آپ ریزلٹنگ آل سکتے کہ بچے کسی مسیاں اگر صحیح نہیں ہو رہی ہیں تو آپ سیدھا جو ہے کسی پیٹیشن کو آپ دکھا کر بچے کو جو ہے دوائی دلوا سکتے ہیں ڈاکٹر سے تو وہ یادہ بہتر رہے گا